ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں ہوں ولید شاکر اور آپ دیکھ رہے ہیں دیکھیں میسٹی چینل جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں میں نے کہا تھا کہ میں ایک نئے لیکچر لے کر کے آزر ہو جاؤں گا اس لیکچر کا نام ہوگا پریشر اگر ہم پریشر کے بارے میں متعلیہ کریں تو گیسوں کے بارے میں اگر متعلیہ کریں ہم تو ایک گیس کے سب سے بڑی پرپرٹی ہمارے ساتھ کیا ہوتی ہے پریشر ہوتی ہے پریشر کس طرح گیسوں میں ایکزرٹ ہوتی ہے وہ کچھ یوں ہے اس کا مسئلہ یہ کیا ہے ہمارے ساتھ ایک کانٹینر ہوتا ہے یا ایک کمرہ ہوتا ہے یا کوئی بھی چیز ہوتا ہے جہاں پر گیسز ہوتے ہیں جب گیسز اپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کلوجن میں رہتے ہیں یہ گیس اس کے ساتھ کلوجن کرتا ہے یہ گیس اس کے ساتھ کلوجن کرتا ہے یہ گیس اس کے ساتھ کلوجن کرتا ہے تو اس سلسلے میں اس کے نتیجے میں وہ ہمارے ساتھ کیا اگزرٹ کرتا ہے پریشر اگزرٹ کرتا ہے ان سورس کے وال کے ساتھ کیا کرے یہ گیس کا ملکیوز کانٹینر کے وال کے ساتھ کیا کرے فورس لگائے اس پر فورس اگزرٹ کرے تو اس کے نتیجے میں بھی ہمارے ساتھ پریشر ہی اس کا نتیجہ بھی پریشر اگزرٹ کرتا ہے اس کے نتیجے میں تو پریشر کو سمجھنے سے پہلے سب سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ایک اگزامپل کا سہارا لینا پڑے گا اچھا ہم ایک اگزامپل لیں گے بھی یہاں پر اچھا ہم لوگ ایک سرفیس لیں گے مثال کی طور پر یہ بورڈ ہمارے ساتھ ایک سرفیس ہے یہاں پر ہمارے ساتھ ایک باڑی ہوتی ہے وہ آپ مالیکیول بھی لے سکتے ہیں پتر بھی لے سکتے ہیں چو چیز آپ کی من میں ہو تو یہی ابھی سب سے پہلے جب یہ اس پر فورس اپلائی کرتا ہے اس طرح جب یہ اس پر فورس اپلائی کرتا ہے فورس تو وہ فورس آ کر کے اس سرفیس کے ایک ایریا پر کیا ہوتا ہے لگتا ہے ابھی اس سرفیس کا ایریا ہم کیسے معلوم کریں گے ابھی یہ اس سرفیس کا لیند ہے اور یہ اس سرفیس کا کیا ہے ورد ہے ابھی ہم لوگ کیا کریں گے سب سے پہلے اس سرفیس کا ایریا معلوم کریں گے اسی طرح اس طرف بھی یہ ہمارے ساتھ لینٹ ہے اس کا لینٹ ہے اور یہ ہمارے ساتھ کیا ہے ویڈت ہے چلو یہاں تک آگئی میرے بات سمجھ ابھی اس کا لینٹ لیٹس اپوز ہمارے ساتھ 2 میٹر ہے اور اس کا جو ویڈت ہے اسی سرفیس کا لیٹس اپوز ہمارے ساتھ کیا ہے 1 میٹر ہے اگر یہ 1 میٹر ہے ہمارے ساتھ تو یہ والا بھی 1 میٹر ہے اگر یہ 2 میٹر ہے ہمارے ساتھ تو یہ والے لینڈ بھی ہمارے ساتھ کتنا ہوگا 2 میٹر ہوگا اچھا ایریا معلوم کرنے کا فارمولا تو ہم سب کو معلوم ہیں اچھا آپ کو پتا ہے کہ ایریا کو معلوم کرنے کے لیے ہمیں دو چیزیں چاہیے ایک لینڈ چاہیے اور ایک ویٹ چاہیے جب ہم لینڈ اور ویٹ کو منٹ ڈپلائی کرتے ہیں تو نتیجے میں ہمیں کیا آتا ہے ایریا معلوم ہو جاتی ہے اچھا ان دو لینڈ میں سے ایک لینڈ اٹھائیں گے کیونکہ برابار دونوں اچھا 2 میٹر اٹھائیا 2 میٹر ہے اس کا لینڈ اس کو ضرب کرتے ہیں اس کی ویٹس کے ساتھ اس کی ویٹس کتنا ہے 1 میٹر ہے ان دونوں ویٹس میں سے ایک ویٹس اٹھائیں گے کیونکہ 1 میٹر ہے ہمارے ساتھ اچھا ابھی اس کا ضرب نکلیں گے 2 کو جب 1 کے ساتھ ضرب کریں گے تو انسر کتنا ہے گا 2 آئے گا میٹر کو جب میٹر کے ساتھ ضرب کریں گے ابھی دیکھو ان دو میٹر میں سے ایک میٹر کوٹ آئے گا اور اس کا بھی ایمیٹر ایم ہے اس کا بھی ایمیٹر کیا ہے انڈاز ہیں ان دونوں کو جمع کریں گے تو طور واقع دفع دفع آئے گا ابھی اس پانج 18mm کو انڈ постоعائے کیا ہے سٹو میٹر سکوئیر ہے ابھی یہ ملیکیولendeu ریقہ پر فورس اگزٹ کر رہا ہے جیسا کہ بلکل ایمیٹی زمان میں میں بورڈ پر ٹویکیہ پھر رہ رہا ہوں اس فورس کے نتجے میں کیا ہے میں اس پر پریشر اگزٹ کر رہا ہوں کیونکہ اس کا بھی اپنا ایک ایریا ہوتا ہے چلو تو یہ فورس امار ساتھ ہوتا ہے 10 نیوٹن 10 نیوٹن کا فورس ہوتا ہے صحیح ابھی دیکھو جب ہم اس کا پریشر معلوم کریں گے تو امار ساتھ پریشر کا فارمولا کیا ہے P is equal to F divided by A یعنی فورس کو جب ہم ایریا پر دیوائٹ کریں گے تو امار ساتھ کیا ہے گا انسر پریشر رہے گا اچھا اس کا فورس کتنا ہے 10 نیوٹن ہے چلو یہاں پر 10 لکھ لیا 10 نیوٹن لکھ لیا اور اس کا ایریا کتنا ایریا اس کا امار ساتھ 2 میٹر آیا ہوا ہے 2 میٹر سکیئر اچھا جب ہم لوگ اس کو ڈوائٹ اس کو ڈوائٹ کریں گے 10 پر 2 پر تو امار ساتھ انسر کیا ہے گا 5 آئے گا 5 نیوٹن اس کا انسر آیا ہے جب ہم لوگ اس میٹر کو اوپر کی طرف لائیں گے تو یہ امار ساتھ کیا ہوگا میٹر سکیئر لیکن پر میٹر سکیئر آیا جائے گا کیونکہ یہ 2 مائنس ہو جائے گا اوپر جا کر کے تو اسے پریشر کہتے ہیں ابھی پریشر کیا ہے امار ساتھ ابھی دیکھو جب ایک باڈی ایک سرپیس پر فورس لگاتا ہے اور وہ فورس ایک ایریا پر لگتا ہے اس ایریا پر لگنے والے فورس کو کیا کہتے ہیں پریشر کہتے ہیں یعنی دا فورس اس ٹین نیوٹن کو پریشر نہیں کہتے ہیں اس یونٹ ایریا پر جتنا فورس لگتا ہے اس کو پریشر کہتے ہیں ابھی دیکھو دا فورس اگزرٹیڈ اون پر یونٹ ایریا پوری ایریا نے یہاں پر جس جگہ پر فورس لگتا ہے اس جگہ اس جگہ کو پر یونٹ ایریا اس جگہ پر لگتا ہے پورس اگزرٹیڈ اون پر یونٹ ایریا اس کال پریشر کیا the force exerted on per unit area is called pressure لیکن the force exerted by exerted on per unit area per unit area is called pressure اس کو کیا کہتے ہیں just pressure کہا جاتا ہے اگر ابھی ہم گیسو میں اس کی بات کریں گیس کے pressure بس اسی طرح معمولہ ہے کوئی پرک بھی نہیں ہے صرف اتنا پرک آئے گا ابھی دیکھ لو یہ تو ہم نے صرف pressure کی بات کی اگر ہم گیس پریشر کی بات کریں تو یہ ہمارے ساتھ ایک کانٹینر ہوتا ہے بلکل اسی طرح کا ہے یہ ہمارے ساتھ کیا ہے ایک کانٹینر ہوتا ہے اس میں بہت سارے مالیکیول ہوتی لیکن ہم لوگ ایک مالیکیول کو اٹھائیں گے اچھا یہ مالیکیول کیا کرتا ہے یہ مالیکیول اس وال پر کیا کرتا ہے ٹین نیوٹن کا فورس اگزرٹ کرتا ہے فورس کیا کرتا ہے اگزرٹ کرتا ہے اس فورس کو وہ کس طریقہ نام دیتے ہیں پریشر کا نام دیتے ہیں ٹین نیوٹن فورس کا پریشر نہیں ہوتا ہے صرف اس فورس کو پریشر کا نام دیتے ہیں کیونکہ اس فورس کے وجہ سے کیا ہوتا ہے پریشر اگزرٹ ہوتا ہے اچھا یہ اس وال کا لیند ہے اور یہ اس کا ویڑت ہے اسی طرح یہ بھی لنس یاقتک نہتے ہیں دوسرا والاورت یہ لنس اور یہ لنس یاقتک JYP قوس میں برابر ہوتے اس مرonden اس کا ایریا مثال یہ لیندھ اس کا 2 میٹر ہے لیندھ 2 میٹر ہے اور یہ جو ویٹھ ہے ہمار ساتھ یہ 1 میٹر ہے صحیح ابھی جب ہم اس کا ایریا معلوم کریں گے لیندھ مانٹیپلائیڈ بائی ویٹھ ایریا ایس اکول ٹو میٹر مانٹیپلائیڈ بائی وان میٹر صحیح ابھی میٹر کو میٹر کے ساتھ میٹر سکویر آگیا اچھا تو ٹھیک اسی طرح ابھی اس مالکل کا پریشر ہم کیسے معلوم کریں گے پریشر کا فرمولا تو ہم لوگوں کو معلوم میں پی اس اکول ٹو یہاں پر لکوں گا کہ پی اس اکول ٹو ایف ڈیوائیڈ بائی اے ایف ہمارا ساتھ کتنا ہے ٹین نیوٹن فورس یہ مالکل لگا رہا ہے کتنی ایریا پر لگا رہا ہے ٹو میٹر سکویر کا بھی ایریا ہے ٹو میٹر سکویر کی ایریا پر لگا رہا ہے یہ دیکھو مرسر ٹو میٹر سکویر کا ایریا ہوا ہوا تو اب اس کا انصار کیا ہے گا فائب آیا گا فائب نیوٹن میٹر پر سکویر آئے گا یعنی یہ جو مالکل اس وال پر جو فورس لگا رہا ہے وہ مرسر فائب نیوٹن میٹر سکویر کا سکویر کہتا ہے اچھا ابھی ہم گیس اپریشن کو کس طرح ڈیفائن کریں گے آخری پوائنٹ ہے دہ فورس اگزرٹیڈ بائی گیس مالیکیول ابھی دیکھو گیس مالیکیول کا ذکر آ گیا گیس مالیکیول اون کتنے جگہ پر پر یونٹ ایریا پر یونٹ ایریا اسکالد ابھی اس کو پریشر کا نام نہیں دے گے اس کو گیس پریشر کا نام دے گی گیس پریشر ہے کیونکہ یہ پریشر کون لگا رہا ہے گیس مالیکیول لگا رہا ہے اس کو کیا کہتا ہے گیس پریشر کہتا ہے اچھا اس کی انٹس ہمارے صدقے نیوٹن میٹر ہے کیونکہ جب ہم لوگ فورس دوائیڈ بائی اینڈ بائیڈ بائی سوری ایف ڈوائیڈ بائی اے ہیں یعنی ایف کا جو ہمارے صدق فورس اس کا یونٹ ہمارے ساتھ نیوٹن ہے اور ایریا کا میٹر سکوئر ہے جب یہ اوپر آئے گا تو اس کو کہتے ہیں نیوٹن میٹر سکوئر نیوٹن میٹر سکوئر یا اس کو کبھی کبھی پاسکل بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ کام پاسکل نہیں کیا تھا جو کہ سینٹسٹ کا نام ہے یہ ہمارے ساتھ یہ کام پاسکل نہیں کیا تھا تو اس لئے نیوٹن میٹر سکوئر کو کبھی کبھی پاسکل بھی کہا جاتا ہے تو یہاں تک آگئی میرے بار سمجھ میں نا تو ابھی اگر ہم پاسکل کو ڈیفائن کریں بہت ہی آسان ہے پاسکل کو ڈیفائن کریں گے ہیں Veteran فاسکل کیا ہے فاقل ہمارا ہے ایک کچھ بے اس ساتھ پاسکل اگرم پاسکل نیوٹن میٹر و سکویر کو کہ آجتا ہے ابھی نے اسے تحسن آتا یہ ایک ایریا سر فیس ہے اس کا لینتھ ہمارے ساتھ کتنا ہے اور اس کا اچھا کہ آج یہ ہے اور آج جب ہم اس کا ایریا معلوم کریں گے تو اس کا ایریا س ساتھ لیندھ مٹیپلائیڈ بائی ویٹ تو زہر سی بات دونوں ایک میٹر اور ایک میٹر کو جب ہم مٹیپلائے کرے گے تو ایک میٹر سکوئر آ جائے گا چلو ایریا آگیا ہمارے ساتھ ون میٹر سکوئر یہاں پر ہمارے ساتھ ایک باڈی ہے اچھا وہ اس ایریا پر کتنا ایک نیوٹن فورس اپلائی کر رہا ہے اچھا اور تو پھر ہم کیا کہیں گے جب ایک باڈی ایک سرپیس پر ایک نیوٹن فورس اپلائی کرے ایک میٹر سکوئر کے ایریا پر وہ ہمارے ساتھ کیا کہتا ہے وہ ہمارے ساتھ کیا کہلاتا ہے ایک پاسکل کا پریشر کہلاتا ہے اچھا کیا لکھیں گے ہم لوگ ہم لوگ لکھیں گے کہ the force the force exerted by exerted by a body the force of one newton the force of one newton newton exerted by a body exerted exerted on one meter meter of area is called اس کی کیا کہتا ہے one pascal one pascal کا جاتا ہے وہ force the force of one newton exerted on one meter of area is called one pascal وہ force ایک باڈی اگر ایک نیوٹن فورس ایک میٹر سکوئر ایریا پر یونٹ ایریا پر لگا رہا ہو تو اس force اس کو ایک پاسکل کا جاتا ہے یعنی اس کے یعنی ون پریشر ہے اس کا پریشر کتنا ہے one newton میٹر سکوئر ہے ایک pascal ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو سمجھ میں آگئے ہوگی تو انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں ایک نیا ٹاپک لے کر کے اس کا نام ہوگا یونٹس اپ پریشر اس میں ہم لوگ پریشر کی یونٹس کے بارے میں پھریں گے تو پھر آل کے لیے مجید اجازت تینکیو سو مچ اللہ حافظ